دعا کے آداب اور اس کی قبولیت کی شرط کیا ہے جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا احسان کسے کہتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں ایک مرتبیر سے آپ سبی کو خوش آمدی درز کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک ہے آراف کی مزید دو آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا کو خوف و امید کی حالت میں پکارو خوف ذمہ داریوں کا امید اس کی رحمت کی کیونکہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے نزدیک ہے تو یہ تھی آی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بڑھتے ہیں آی کریمہ کے نکات کی طرف نکات پچھلی آیت میں انسان کا خدا سے رابطہ بیان کیا گیا تھا اس آیت میں انسان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ بیان ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور قرآن کے ذریعے اس زمین کی اصلاح کی اور فرمایا اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو کافی جلد آٹھ صفہ اٹھاون جی ہاں ہر نبی کا آنا سماد میں بڑے اصلاحی مشن کا شروع ہونا ہے اور ان کی بتائے ہوئے قانون اور احکام سے مو مڑنا سماج میں بڑی تباہی و فساد لانے کے برابر ہے اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں دو مرتبہ ادعو یعنی دعا کرو کا حکم ہے اور ان دونوں حکم کے بیچ ولا تفسدو فی الارض یعنی زمین میں فساد نہ کرو کا حکم ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبان کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کے ساتھ ساتھ سماج کی اصلاح کو بھی ہر وقت نظر میں رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو دعا مانگی جائے لیکن عمل سے فساد اور سماج کی تباہی کا کام کیا جائے اس آیت اور پچھلی آیت میں دعا کے آداب اور قبولیت کی شرطوں کو بیان کیا گیا ہے جو یہ ہیں دعا گڑ گڑا کر اور تضررہ زاری کے ساتھ مانگی جائے دے ریاکاری سے ہٹ کر آہستہ اور تنہائی میں دعا کی جائے جیم حق سے تجابس کیے بغیر ہونی چاہیے دال امید اور خوف یعنی در کے درمیان رہ کر دعا مانگی جائے ہے فساد اور تباہی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے واو دعا کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ہونا چاہیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے اگر مومن کے دل کو چیرو تو اس میں دو نور ہوں گے اے خدا کے خوف کا اور دوسرا اس سے امید و رحمت کا نور ہوگا یہ دونوں ایک جیسے ہیں تفسیرِ اسنا اشری تو ناظرین ہم نے آی کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے آئیے جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے زیل میں کیا پیغام بیان کیے ہیں پیغام نمبر ایک صدرے اور صاف صدرے سماج کو بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر دو اصلاح کرنے والے انقلابی افراد بھی دعا و مناجات سے بے نیاز نہیں ہوتے نمبر تین زمین پر موجود آبادیوں کو برباد نہ کرو نمبر چار انسان کو ہر وقت خوف اور امید کی حالت میں رہنا چاہیے اسی حالت کو خداوند عالم نے احسان کا نام دیا ہے نمبر پانچ نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ کار فساد سے دوری ہے نمبر چھے احسان خداوند عالم کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر رحمت کا انتظار صحیح نہیں ہے جی ہاں دعا نیک عامال کے ساتھ قبول ہوتی ہے نمبر سات خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا اور فساد سے دور رہنا ہی احسان ہے تو یہ تھی آیت نمبر چھپن کی تفسیر پڑھتے ہیں آیت نمبر ستاون کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو وَهُوَ الَّذِي يُرُسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وہ خدا وہ ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت کی بارش کے آگے آگے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب بھاری بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں مردہ زمین کے طرف ہکا دیتے ہیں پھر ان سے پانی برساتے ہیں پھر ان کے ذریعے ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں تم جان لو کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے زمین سے نکالیں گے یہ مثال ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ تم زمین کی موت کے بعد حیات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرو تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جانتے ہیں آئی کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں نکات پچھلی آیتوں میں خدا شناسی اور خدا پرستی کا ذکر تھا اور یہاں پر مغاد یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اقلت سے مراد آسانی کے ساتھ اٹھائے رکھنا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوائیں اس قدر طاقتور ہیں کہ پانی سے بھرے ہوئے بھاری بادلوں کو آسانی کے ساتھ اٹھا کر ادھر سے ادھر لیے پھرتی ہیں تو ہم نے آئی کریمہ کے نکات کو جاننے کی کوشش کی بڑھتے ہیں آئی کریمہ کے پیغامات کی طرف اور انہیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیغام نمبر ایک نیچرلی اور فطری قوانین اپنی تمام پر مشکلوں اور سسٹمز کے باوجود پروردیار عالم کے اراد و اختیار میں ہیں لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوانین انسان کو خالق کائنات سے غافل کر دیں سائنسی اور مادی فارمولوں کے چکر میں پڑھ کر مادیات میں غرق نہ ہو جانا ہوا کی حرکت اور اس کی ہدایت بارش کا برسنا اور پودھوں کا اگنا سب خداوند عالم کی تدبیر کے پابند ہیں نمبر دو قیامت کے انکار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جسم کے بکھرے ہوئے حصوں اور ٹکڑوں کو اکھٹا کرنا مشکل ہے جبکہ اس دنیا میں اس کے کئی ایک نمونے موجود ہیں جیسے سیب، ناشپاتی اور انار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کہ اس زمین میں بکھرے ہوئے ہیں انہیں اکھٹا کر کے سیب، ناشپاتی اور انار کی صورت میں پیدا کرنے والی ذات مردوں کے چھوٹے چھوٹے حصے کو جمع کرنے پر قادر ہے یہی بات انکار کرنے والوں کی دلیل کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے نمبر تین موت، ادم یعنی نابود ہونا نہیں بلکہ حالت کی تبدیلی کا نام ہے جیسا کہ مردہ زمین نابود چیز کا نام نہیں ہے تو ناظرین آج کے اپسوٹ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دعا کی قبولیت کے آداب کیا گیا ہیں دعا گل گل گا کر ہونی چاہیے آہستہ ہونی چاہیے حق سے تجاوز نہ کیا گیا ہو فساد کے لیے دعا نہ کی جا رہی ہو دعا کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ اے بیٹے اگر تم کسی مومن کا دل چاک کروگے تو تمہیں ملے گا کہ اس کے اندر دو نور پایا جاتا ہے ایک نور خوف کا نور ہے اور ایک نور امید کا نور ہے اور احسان خداوند عالم کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی ملتے ہیں اگل اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان